قصور سانہے کی بات کی جائے تو تحقیقات کا آٹھویں روز ہے زینب کا قاتل گرفتار نہ ہوا سی سی ٹی وی فٹیجز اور ڈی این اے ٹیسٹ سے بھی بات نہ بنی سیونیوز کو ملزم کی ایک اور سی سی ٹی وی فٹیج موصول ہو گئی ہے زینب کو ملزم کے ساتھ جاتے دیکھا جا سکتا ہے تحقیقات کا آٹھویں روز مزید جانے کے نمائندہ سیونیوز مرزا رمضان سے مرزا رمضان بتائیے گا آٹھویں روز ہے قاتل ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا تحقیقات کہا تک پہنچی ہیں جی بالکل قصور زینب قتل کیس میں جو ابھی تک آٹھویں روز ہے لیکن ابھی تک جو ہے پولیس اصل ملزم تک نہیں پہنچ پائی آج کی جو نئے سی سی ٹی وی فٹیج جو سیون نیوز نے حاصل کی ہے جو میں ملزم کو دیکھا جا سکتا ہے اور ساتھ جو ہے وہ بچی بھی دیکھی جا سکتی ہے یہ داری والا جو شخص ہے جس کی تلاش ابھی تک پولیس کو ہے لیکن یہ ابھی تک پولیس کی پہنچ سے دور ہے ملزم یہ جو سی سی ٹی وی فٹیج جو آٹھ جنوری کی شام کی فٹیج ہے اور آج یہ منزر ایام پر آئی ہے جس کو سیون نیوز نے آج منزر ایام پر لائے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ گلی میں وہ ساتھ سالہ بچی کو لے کر وہ جا رہا آیا تہام ٹی پیو جو ظاہر نواز مربط ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی سیکرنی بھی پھوٹے جبی تک محصول ان کی مدد سے دو سو کے قریب جو ہے کئی مشکوک افراد کو حراست میں بھی لیا ہے اور چار سو سے زائد جو ہے متلکہ جو مقامی رہیشی ہیں ان کے دینے ٹیسٹ بھی کروائے گئے ہیں تمام جو چیزیں ہیں وہ سامنے لائے جا رہی ہیں اور تحقیقات بھی جا رہی ہیں خاص حساس اداروں کی قیمیں جو ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں لیکن ابھی تک جو ملزم ہے وہ پولیس کی گریفت سے دور ہے آئی جی پنجاب نے واضح طور پر دعویٰ کیا تھا کہ چند گھنڈوں میں ملزمان گرستار ہوں گے لیکن سیسٹ بھی پوٹیج آنے کے باوجود جو ہے ملزم ابھی تک پولیس کی پہنچ سے دور ہے یہ ایک پولیس کے لیے سفادیہ نشان ہے جبکہ اگر بات کی جائے تو دو سو گرد کے فاصلے پر یہ واقعہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی پانچ بچیوں کے ساتھ دو سو گرد کے فاصلے پر تحقیقات کا آٹھوہ روز ہے لیکن ابھی تک زینب کے قاتل کو گرفتار نہیں کیا جا سکا بہت شکریہ مرزا رمضان بیگ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں